موسیقی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے بات کی تھی پرائیوٹ بانکنگ کے حوالے سے اور اس کو نہیں ہونا چاہیے زہد حامد صاحب ہم پروگرام کو کانٹیلیوں اسی بات سے کریں گے آپ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے سر کہ پرائیوٹ بانکنگ کے نقصانات کیا ہیں دیکھئے ہم جو پچھلے چودہ پروگراموں میں پوری ایکنومک سسٹم ایکنومک پالسیز اور ایکنومک سسٹم کی ہسٹری کو ڈسکس کرتے چلے ہیں اس کے بعد تو یہ بات بلکل واضح ہو جاتی ہے کہ پرائیوٹ بانکنگ سسٹم اور پرائیوٹ بانکنگ انٹرسٹ اور معاشرے کو کس طرح تبدیل کرتے ہیں یا کنٹرول کرتے ہیں ہم ان کے کچھ بیسک پیرامیٹرز کی پہلے بات کرتے ہیں دیکھئے سب سے بڑا نقصان جو پرائیوٹ بانکنگ کا ہے وہ یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو کے رہ جاتی ہے چند ایسے افراد کے ہاتھوں میں جن کا موٹیف پروفٹ نہیں گریڈ ہے جن کا مقصد چیزوں کو دنیا کو معاشرے کو سسائیٹی کو کنٹرول کرنا ہے تمام معاشرے کی دولت جب ایسے چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو بزاتے خود it's a recipe for disaster یہ تو تباہی کے لیے پورا سمان یہی سے شروع ہو جاتا ہے حدیث شریف ہے قرآن ہے دین ہے بنیادی احکمات fundamental principles of economic policy system یہ ہے کہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں پورے معاشرے پورے ملک کی دولت اکٹھی نہیں ہونی چاہیے دوسرا کہ جب پرائیوٹ بانکنگ کی ایک سب سے strong exercise جس کے نتیجے میں یا practice جس کے نتیجے میں یہ معاشرے میں اپنی debt based riba based economic model کو practice کرتے ہیں وہ fractional reserve banking ہے fractional reserve کا مطلب ہم explain کر چکے ہیں کئی دفعہ کے ایک سو روپے کو آپ کئی دفعہ اسی کو قرض دے دے کے آگے لوگوں کو تیسرا سود کا سارا کاروبار جتنا بھی interest پہ جب fractional reserve کے ذریعے جب آپ قرض دیتے ہیں تو وہ سود پہ دیا جاتا ہے تو سود بزاتے خود اور اس کے بعد جو global economic model ہے کہ پوری دنیا کو gold سے ہٹا کر paper پہ اور paper سے ہٹا کر digital پہ اور digital سے ہٹا کر chips کے اوپر جسموں کے اندر گسا دی جائیں گی اس سارے economic model کو implement کرنے کے instrument private banks ہے دیکھیں اب ہم simplify کرتے ہیں پہلی چیز ہو گئی private banking بزاتے خود اس کے instruments کیا کیا ہیں اس کا ایک instrument ہے paper اور digital currency دوسرا اس کا instrument ہے riba سود جس کے اوپر یہ money lending کرتے ہیں اور تیسرا اس کا instrument ہے fractional reserve جس کی وجہ سے معاشرے میں inflation یا مہنگائی پھیلتی ہے اب آپ مجھے یہ بتائیے جب ہم ایک مذہبی دہشتگرد کو جو خود کو شملہ کر کے چالیس لوگ مار دیتا ہے اس کو دہشتگرد کہتے ہیں تو اس economic model economic system economic practice کے بارے میں کیا رائے ہوگی جو economic دہشتگردی معاشی دہشتگردی پوری دنیا میں مفتلا کیے ہوئے ہیں zionist based economic model جن کی وجہ سے کروڑوں لاکھوں انسان مرتے ہیں اور ان کی تیاری ہے کہ پانچ یا چار عرب انسانوں کو اگلے بیس سال کے اندر مارا جائے using this banking system nuclear weapon سے اتنے انسان نہیں مریں گے جتنی model banking system سے لوگ مریں گے اس وقت جو تمام دنیا میں food crisis ہے fuel crisis ہے پوری دنیا میں جو inflation ہے مہنگائی ہے پوری دنیا کے اندر جو currency devaluation کی strategies ہیں پوری دنیا کے اندر stock crashes ہیں پوری دنیا کے اندر جو manipulation کی جاری ہے global fuel food اور energy sources کی وہ تمام ممکن ہی نہیں ہے جب تک private banking interests پوری دنیا کی global money supply control نہ کر رہے ہو یہ خود private bankers acknowledge کرتے ہیں کہ there are a curse on this earth وہ لانت ہے اس دنیا کے لیے انسانیت کے لیے لیکن چونکہ یہ تخبت الشیطان من المس جیسے قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے شیطان نے چھوکے باولا کیا ہوا تو چاہے وہ federal reserve ہو private bank یا bank of england ہو private bank یا پاکستان میں قائم foreign private bank یا local private bank چاہے وہ sincere لوگ بھی ہو اس کے اندر کام کرنے والے ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ they are part of a global system جس کے نتیجے میں معاشرے کو قوموں کو ملکوں کو تباہ و برباد کرنے کا کام لیا جاتا ہے The Confessions of an Economic Hitman جان پرکنس کی کتاب ہم پہلے بھی refer کر چکے ہیں یہ market میں available ہے دیکھ لیجئے کس طریقے سے banking system استعمال ہوتا ہے currency supply کو manipulate کرنے کے لیے inflation create کرنے کے لیے قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اس معاملے میں تو قطعا اب کوئی argument نہیں ہے جب ہم conclude کر رہے ہیں پورے اپنے چودہ پروگراموں کو آج پندرہ پروگرام اس کے اوپر پدرواں ہو رہا ہے کہ there is absolutely no doubt ہم آپ کو کچھ مثالیں دیتے ہیں دیکھئے پاکستان کے پچھلے چند سالوں میں چار پانچ چھ سال میں پورے معاشرے کا profile تبدیل کر کے رکھ دیا ہے private banks نے کس طرح ہمیشہ ہمارے بڑے ہم کو یہ کہا کرتے تھے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاو آج ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ ہر وقت یہ پلان کرتے رہتے ہیں کہ سود پہ قرضہ کہاں سے لیا جائے vacation قرض پہ کر لی جائے اپنی خریداری قرض پہ کی جائے تعلیم کے لیے لون لے لیا جائے گاڑیوں کے لیے لون لے لیا جائے گھر بنانے کے لیے لون لے لیں یعنی پورے معاشرے کو جب آپ ایک طرز میں مقتلا کر دیتے ہیں یعنی حال یہ ہو چکا ہے کہ اس قدر پیسہ لیزنگ کے ذریعے اور لینڈنگ اور لوننگ کے ذریعے مارکٹ میں ڈالا گیا کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک بن گیا کہ جہاں پر آپ گاڑی خریدنے جائیں تو cash پر گاڑی مہنگی ملتی ہے اور قسطوں پہ سستی ملتی ہے process reverse ہو گیا even economic models کا کہ ہمیشہ cash پہ چیز سستی ہوتی تھی قرض پہ مہنگی ہوتی تھی کیونکہ ہزاروں لوگ پہنچ گئے گاڑیاں خریدنے کے لیے گاڑیاں اپنی مارکٹ میں نہیں تھی تو cash پہ مہنگی مل رہی ہے جب اس قسم کا economic model بنا ڈالائن ہونے جب لوگوں کی desires اور خواہشات نفس کو اس مقام پر بھڑکا دیا آپ کو یہ سمجھایا اور بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا مستقبل credit card استعمال کرنے میں ہے اور chip card استعمال کرنے میں ہے اور digital economy استعمال کرنے میں ہے تو اب تو ایک اندھے کو بھی نظر آرہا ہے کہ this is what the zionists wanted ان کی global government کو global economic model کو قائم کرنے کے لیے انسان کو یہ سمجھانا اور بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو ہمارا غلام ہونا ہے اور آپ کی بہتری ایسی میں ہے کہ آپ ہمارے غلام ہو آپ کی آفیت اسی میں ہے کہ آپ ہمارے credit card استعمال کر کے مقروض ہوں ہم سے سود پہ قرض لیں ہمیں سود ادا کریں تاکہ ہم آپ کو اپنے اچھے غلاموں کی طرح سنبھال کے رکھیں آپ کی lifestyle ظاہرن دیکھنے میں بہت اچھی ہوگی لیکن آپ کو نہ راتوں کی نیند آئے گی ہر وقت آپ یہ سوچتے رہو گے کہ اگلی installment میں نے کب ادا کرنی ہے اپنی ضرورتیں آپ کی چادریں تو بہت پہلے چھوٹی ہو چکی ہیں آپ کے پاؤں تو بہت آگے پھیلا دی ہیں آپ نے اپنی چادروں سے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ مزید پاؤں پھیلاتے چلے جائی جو چادر آپ کی ختم ہی ہو چکی ہے یہ سارا کچھ ملک میں جو فساد برپا کیا ہے یہ private banking system کے ان concepts اور ideas نے کیا ہے جو براہراس western economic zionist model نے دیے ہیں ان کو implement کرنے کے لیے معاشروں میں یہ جو پوری دنیا اور صرف ہم unique نہیں ہیں پوری دنیا میں یہ implement کیا جا رہے ہیں کیونکہ اب یہ time آ گیا ہے اس computers اور digital satellite technology کی وجہ سے کہ یہ پوری دنیا میں ایک digital economy قائم کر سکتے ہیں and they are going on a very fast track basis آپ دیکھتے ہیں نہیں یہ کتنے aggressively credit card کو اور digital economy کو loans کو market کیا جا رہا ہے اور اس طرح glamorize کرتے ہیں کہ جیسے دنیا کی عالی ترین چیز یہی ہے حالانکہ ان کی مثال دیکھئے ہم آپ کو مثال دیتے ہیں پہلے جب غلامی ہوا کرتی تھی سلیوری ہوتی تھی جب physical slavery تو جو انگریز plantations پہ جہاں جہاں ان کے بڑی بڑی colonies تھی نوبادیاتی نظام تھا جہاں پر وہ کام کرتے تھے وہاں بھی دو طرح کے غلام ہوتے تھے اس پر ہم تھوڑی دیر میں آپ سے بات کریں گے جاری ہے گفتگو ہماری ایکنومک ٹررئرزم کے حوالے سے ابھی ہم ایک چھوڑا سب ریک لے کے واپس آ رہے ہیں دیکھیں ہم آپ سے بات کر رہے تھے دو طرح کے غلاموں کی پہلے زمانے میں plantations پہ کھیتوں میں نوبادیت نظام میں جو مذہور غلام کام کیا کرتے تھے اس میں ایک وہ ہوتا تھا جو اپنے master کے گھر میں رہا کرتا تھا یعنی اپنے آقا کی خدمت گھر میں بیٹھ کی کیا کرتا تھا آقا اس کو بہترین لباس پیناتا تھا ہاتھوں میں دستانے ہوتے تھے وہ آقا کے کمرے میں جاتا تھا اس کی خدمت کرتا تھا اس کے دسترخان سکھاتا تھا اور وہ اس گھر کے اس محول میں رہتا تھا جس میں وہ آقا اس کر رہا کرتا تھا مگر تھا غلام وہ دوسرا غلام وہ تھا جو کھیتوں میں کام کرتا تھا جس کو پوڑے پڑتے تھے جس کے ہاتھ کٹے جاتے تھے جس کو فانسیاں سولیاں چڑھائی جاتی تھیں جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا اور جو حسرت سے دیکھتا تھا آقا کے کچن کی طرف کے وہاں تکڑے پھیک دی جائیں تو میں اپنا گزارہ کروں تھے دونوں غلام جو مارڈن زائنسٹ بینکنگ سسٹم ہے اس کا جو فریکشنل ریزرف سسٹم ہے یا سو کال ہمارے ڈیویلپنگ کنٹریز کے لیے ہو یہ دونوں تہذیبیں غلام ہیں اس اکنومک موڈل کی اور آقا جو اس وقت آج کے دور میں بنا ہوئے ہیں وقت کے دجال اور فیرون وہ یہ زائنسٹ اکنومک موڈل کو چلانے والے فری میسنز جن کا ہم نے ذکر کیا تھا یہ زائنسٹ آپ اگر یہ کہیں کہ یہ پورا نظام مغرب میں تو بڑا کامیابی سے چل رہا ہے ان کا لائفٹائل تو اتنا زبردست ہے خوبصورت گاڑیاں ہیں اچھے گھر ہیں اور دیکھنے میں تو زبردست زندگی گزر رہی ہے مقروض وہ بھی ہیں یہ وہ غلام ہیں جو آقا کے گھر میں رہتے ہیں لہذا آقا ان کو ظاہرین اچھا ٹریٹ کرتا ہے چونکہ انہوں نے خدمت ہی کرنی ہے وہاں پر رہے کے اس نظام کو چلانے کے لیے اور جو باقی پوری دنیا ہے یہ وہ غلام ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں جن کو ٹکڑے پھیکے جاتے ہیں گزارہ کرنے کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظالمانہ غلام بنانے والا نوباتیت نظام جائز قرار دے دیا جائے آقا کے ایکنومک موڈل میں اگر چند لوگ اچھی زندگی بھی گزار رہے ہیں تو غلام وہ بھی ہیں اور انسانیت کو اگر انسانوں کی غلامی سے ازاد کرنا ہے جو کہ فنڈامنٹل قانون ہے فنڈامنٹل پرنسپل ہے فنڈامنٹل ریزن ایز دین کے لانے کا ایک جسٹ ایکنومک موڈل بنانے کا اور وہی بات اگزیکلی قائد اعظم نے اپنے آخری تقریر میں بھی کہی تھی کہ انسانیت نے انسانیت کو غلام بنا لیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ماں انہیں تو لوگوں کو آزاد جانا تھا تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا انسان کو اگر آزادی چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا صرف ایک اپنا جھنڈا ہو صرف اپنا ایک ملک ہو صرف اپنا ایک قومی طرانہ ہو آزادی یہ بھی ہے کہ انسان اپنا معاشی اپنی ایکنومک مارڈل اپنا رزق یہودیوں سے کافروں سے زائنس سے ازاد کرا کے اپنے پیروں پر کھڑا we have no choice now یہ ہمیں ویسی دبا کر دیں گے ویسی ہمیں تبا کرنے جا رہے ہیں ہماری food supply control کر رہے ہیں ہماری economic model economic economy تبا کر رہے ہیں ہمارے ملک کے معاشرے کو تبا کر کے رکھتی ہے social moral value تبدیل کر کے رکھتی ہمارے بڑوں نے ہمارے بزرگوں نے کبھی ہمیں قرض پر بڑا نہیں کیا تھا آج معاشرے کا ہر شخص سوچتا ہی صرف یہ ہے کہ میں قرض کیسے لوں credit card کیسے استعمال کروں leasing کیسے کرا لوں lending کیسے کر لوں گزارہ اس پر کروں یہ معاشرے کی تہذیب بدل گئی ہے یہ انتہائی خطرناک باتیں ہوتی ہیں قومی تبا ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں اپنی speed کو تھوڑا کم کرنا پڑے گا slow down کرنا پڑے گا اس natural economic model کی طرف جس کو ایک artificially inflate کر کے glamorize کر کے انہوں نے ایسا بنا دیا ہے اور یہ سارے instruments اس process کو achieve کرنے کے private banks ہیں چاہے foreign یا local and that is why in a just economic model اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر private banks کو ہم ختم کر دیں گے تو جو basic services ہیں جو basic needs ہیں آج کے معاشرے میں پیسے transfer کرنے deposit رکھنے check issue کرنے وہ سب کیسے ہوں گے دیکھیں ہم اس کی پر ایک بات آپ کو بتاتے ہیں پاکستان میں سرکاری banks بھی ہیں جو سرکاری banks سرکاری banks ہوتے ہیں وہ profit driven یا greed driven نہیں ہوتے یعنی ان کا مقصد جو ہے بہت profit کمانا ہے یا لالت کے تحت greed لالت کے تحت operate نہیں کرتے وہ جس طرح private banks ہیں private banks کا مطلب دن دونی رات چوگنی بڑھا چڑھا کے سود لینا اور یہ ساری fractional reserve کا مقصد یہ ہے کہ رات و رات پورے معاشرے کو یہ کنٹرول کر لیں جیسے کہ بینکر نے کہا بینک آف انگلینڈ کے chairman نے کہ ہم لوگ رات و رات ساری دولت ہم سے لے بھی لی جائے تو صرف deposit کرنے کی طاقت ہمیں دے دی جائے تو ہم رات و رات پوری دنیا کو خرید سکتے ہیں دوبارہ یہ اختیار اور طاقت صرف private banks کے پاس ہوتا ہے ایک انسان کی fundamental requirement یہ ہے کہ وہ اپنے پیسے بینک میں رکھ سکے draw کر سکے اور check issue کر سکے اور money transfer چیک بھیجنا ہے draft بنوانا ہے pay order بنوانا ہے یہ سارے کام تو سرکاری بینک بھی کر سکتا ہے کوئی issue نہیں ہے اور باقی وہ تمام aspects جو ایک معاشرے کو تباہ کرتے ہیں credit cards and digital currency and digital economy and fractional reserve یہ سارے معاملات یہ سارے private banking کے ہیں سرکاری بینک بھی کرتے ہیں ان کو لیکن سرکاری بینک کو اب ہم اگلے steps پر یہی آئیں کہ سرکاری بینک کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہم steps وہی discuss کر رہے ہیں جو حکومت وقت پہ لینے چاہیے اپنے معاشرے کو مہنگائی سے inflation سے devaluation سے corruption سے moral degeneration سے digital economy سے اور اس zionist economic order سے نکالنے کا پہلا step یہ ہے کہ private banking کو eliminate کرنا پڑے گا اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں صرف خود اگر آپ zionist کے اپنے original papers اٹھا کے دیکھئے جس میں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہم دنیا پر ایک global economy قائم کر لیں گے پوری دنیا کو کنٹرول کر لیں گے اور جن جن علاقوں پہ ہم قبضہ کریں گے وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو private bank بنانے کی اجازت نہیں دیں گے صرف ہمارے state control banks ہوں گے یعنی خود تو یہ دنیا کو تباہ کرنے کے لئے private banks کو چھوڑا ہوا ہے لیکن جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تب کسی اور کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ private bank قائم کرے وہاں پہ اس وقت صرف ان کے state banks ہوں گے جو پوری دنیا کی economy اور پوری دنیا کی money supply کو کنٹرول کریں گے یہ ان کے اپنے papers میں لکھا ہوا ہے books available ہیں print ہوئی ہیں اس پر they realize this کہ private banking جو حکومت سے independent ہو کے policies بنا رہی ہو اور معاشرے کے پورا fabric تبدیل کر دیں economic social moral انتہائی خطرناک چیز ہوتی ہے یہ ویسی ہے کہ جیسے دہشت گرد آکے پورے معاشرے دہشت محتلال کر دیں اور fabric تبدیل کر دیں زیادہ private banking کے جو نقصانات ہیں وہ تو سامنے آگئے اب measures کیا ہیں اب alternative کیا ہے جو اس کے لئے لیا جا سکتا ہے دیکھئے بات جیسے ہم نے آپ کو بتائی ایک چیز جب تیہ ہو چکا ہے کہ وہ poison ہے وہ زہر ہے تو اس کے بعد کوئی option نہیں ہے it has to be put aside باغی سوال یہ ہوتا ہے کہ master کے اندر پر money supply کون کنٹرول کرے گا کیونکہ ظاہر ہے جو پیسے private banks میں ہیں اگر آپ private bank کو discourage کرتے ہیں discourage کرنے کا طریقہ کیا ہے discourage کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے سوٹ پہ کاروبار آپ نہیں کریں گے بیسی بند ہو جائیں گے دوسرا طریقہ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ fractional reserve جو ابھی 7, 8, 9, 10% جتنا بھی وہ رکھتے ہیں باقی 80, 90% وہ سوٹ پہ آگے قرضے دے دیتے ہیں آپ اسے کہہ دیجئے fractional reserve پہ آپ banking نہیں کر سکتے ہیں یعنی جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اتنا ہی آپ قرض دے سکتے ہیں اسے زیادہ نہیں دے سکتے یہ تب بھی بند ہو جائیں گے ٹھیک ہے آپ ان کو منع کر دیجے کہ آپ یہ جو معاشرے کو قرض میں مبتلا کرنے کے لیے false credit credit card digital currency digital economy leasing lending loaning یہ سارا سنسلہ آپ نے شروع کیا اس کو بند کر دیجے پھر بھی ان کو profit نہیں ہوگا پھر بھی یہ بند ہو جائیں گے the question is کہ ان کی بنیاد سارا کچھ ربا اور سود پہ ہے اور سود کے مختلف derivatives پہ مختلف شکلوں پہ اس کو implement کرنے کے لیے سود بزاتے خود ایک بری چیز ہے fractional reserve مزید ایک ناپاک چیز ہے اور paper currency اس سے بڑی ناپاک چیز ہے یہ تو پورا system ہی اس پہ چل رہا آپ کسی ایک کو بھی نکال دے تو یہ collapse کر جاتا ہے ہم اس وقت ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں overnight switch کرنا paper currency سے gold economy کی طرف یا real wealth economy کی طرف فلال overnight possible نہیں ہے لیکن کم از کم جو paper economy کی بھی جو ناپا زیادہ بری چیزیں ہیں ان کو تو reduce کیا جا سکتا ہے اور سب سے بری چیز paper currency economy کی یہ ہے کہ money supply private ہاتھوں میں ہو private ہاتھوں سے نکال کے اس کو پہلے تو کم از کم state کے ہاتھ میں لائیے سرکاری banks اب گو کہ bank کی اسطلاح میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ یہ paper economy based ہی ہے جب یہ real wealth based ہوگا تو ہم اس کو bank نہیں کہیں گے battle mall کہیں گے سرکاری bank جیسے national bank ہے مختلف سرکاری banks جو موجود ہیں یہاں پہ وہ تمام services دے سکتے ہیں جو کہ ایک basic معاشرے کو اپنا system چلانے کے لیے چاہیے جس میں deposits بھی ہیں accounts بھی ہیں transfer of money بھی ہیں even loaning بھی ہیں اور سرکاری bank چونکہ سرکار control کرتی ہے حکومت control کرتی ہے اور اس کے وہ motives نہیں ہوتے جو private banking کے ہوتے اور یہ ظاہر ہے credit cards کو اور digital currency کو اور digital economy کو اور leasing کو اور loaning کو لینڈنگ کو اس طرح promote نہیں کریں گے تو معاشرے میں ایک ٹھہرا ہو آ جا گا دیکھیں جب آپ 140 پہ جا رہے ہیں اور حادثہ بالکل ہونے والا ہو تو سمجھداری یہ کہتی ہے کہ speed کم کر کے 87 پہ آ جائیے situation control کی جا سکتی ہے تو فیلال ہم صرف speed slow کرنے کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے زید سب بات continue رکھیں گے ابھی ہم ایک چھوٹا سب break لے رہے ہیں ہم واپس آ رہے ہیں دیکھیں جس لمحے آپ معاشرے میں جس وقت آگ لگی ہوئے ہیں قرد کی لون کی انفلیشن کی یہ ساری تباہی کو تھوڑا stabilize کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کم از کم اس paper economy کے اندر بھی رہتے ہوئے ہم کچھ operate کر سکے کچھ stable policies بنا سکے اس وقت تو literally آپے سے باہر ہو گیا ہے سارا معاملہ اور یہ سب private banking کی وجہ سے ہوا ہے سرکاری banks state bank and nationalized banks will have to take more responsibility اور دیکھیں اب ہم یہاں پر آتے جہاں تک ہم نے بات کی اس credit دینے کی سود دینے کی جہاں تک ہم نے بات کی معاشرے میں digital economy کی fractional reserve کی سرکاری bankوں پر ایسی کوئی حاجت نہیں ہے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ایسی کوئی compulsion نہیں ہے کہ یہ بھی اسی قسم کی banking practices کریں سرکاری ہے نا ٹھیک ہے اور جو لوگوں کو services دینی ہے وہ یہ سارے دے سکتے ہیں لہٰذا اگلا میجر جو ہم حکومت کے لئے recommend کریں گے کہ جب یہ سرکاری bank یہ ساری services دینا شروع کرتے ہیں دیکھئے ہم نے آپ کو تین چیزیں بتائی تھی ایک paper currency تھی ایک riba تھا ایک fractional reserve تھی بلکل ہم paper currency کو آخر میں ختم کریں گے پہلے riba اور fractional reserve کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے جب سرکاری banking system take over کرے گا تو وہ مثلا national bank میں تمام سرکاری داروں کے account سے اور سب اپنے accounts پر سودھ لیتے بھی ہیں اور national bank ان deposit کو آگے سودھ پر corporate level پر یا مختلف level پر سودھ پر دیتا بھی ہے ٹھیک ہے national bank کو بھی یا سرکاری bankوں کو بھی سودھ پر کاروبار بند کر دینا چاہیے اب اور یہ ہم آپ کو assure کرتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ profit میں رہیں گے اس کے باوجود یہ sustain کر سکیں گے دیکھئے federal شریعت court میں بھی اور supreme court میں بھی حکومت کو بڑے واضح طور پر کہا ہوا ہے کہ آپ سربا اور سودھ کا نظام ختم کر کے alternate دوسرا نظام شروع کیجئے چونکہ یہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے کوئی حالیلی تلاش نہیں کیا اور بار بار اسی judgment کو جو supreme court کی آئیں ہیں فیڈل شریعت court کی آئیں confusion پھلانے کے لیے ایک دوسری کی طرف بھیج رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کیجئے اور آپ فیصلہ کیجئے اور معاملے کو بینکنگ پر پابندی لگا دی جائے گی آپ کوئی پیسہ قرض نہیں دے سکتے جو آپ کے پاس نہیں ہے قرض اسی پیسے کو دیں جو ہے آپ کے پاس پہلی بات اور دوسری بات جب آپ سودھ پہ کاروبار بن کر دے نہ سرکاری ادارے سودھ لیں نہ یہ بینک آگے سودھ پہ دے اس پیپر کرنسی ایکنومک موڈل میں بھی بہت ساری ایسی پریکٹسز اب بن چکی ہیں جن کو اسلامی بینکنگ پریکٹسز کہتے ہیں یعنی مثال کے طور پر اس میں پراپٹی میں انویسٹ کیا جا سکتا ہے اس میں بزنس پر انویسٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ایسے حلال کام ہیں جن پر خرچ کیا جا سکتا ہے دیکھئے کم از کم حکومت وقت کو اب یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پاکستان حکومت کے تمام ادارے جن کے بینک آکاؤنٹس ہیں اپنے بینکوں سے نہ سودھ لیں گے نہ ہی سودھ دیں گے آپ کو اب سودھ کے خلاف پریکٹیکل سٹیپس لینے بہت مزاق کر لیا آپ نے اللہ رسول کے ساتھ بیس سال ہو گئے آپ کو حکم دیئے ہوئے ایون آپ کی سپریم کورٹ کے ذریعے اور فیڈل شریعت کورٹ کے ذریعے اس سے بھی زیادہ کہ اس معاملات کو ختم کرو لیکن کوئی حد ہوتی ہے بے شرمی کی اور بے حیائی کی کہ سودھ کے نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹیپ نہیں لیا کسی حکومتیں بیچ میں جو آئی ہے اناف اب بس کریں اس معاملے کو اب آپ کو اللہ رسول سے جنگ کو اپنی بند کرنا پڑے گا کہ کوئی قیامت نہیں بڑپا ہو جاتی منسٹری آف انٹیریر کو اور منسٹری آف انفرمیشن کو اور منسٹری آف کمیونکیشن کو کہ جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں اس میں یہ سودھ لینا بند کر دیں اگر تو جتنے پیسے ہیں اتنے ہی پیسے رکھو پیپر کرنسی بیسی رکھو لیکن سودھ لینا بند کرو دیکھئے بہت سارے بینک اکاؤنٹ آج کل بھی مارڈن ایکنومک سسٹم میں بھی سیونگز اکاؤنٹس ہوتے ہیں کچھ سودھ والے اور کچھ کرنٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ پر سودھ نہیں ہوتا چاہے پیپر کرنسی ہو اس کو مسلمک نہیں کہتے لیکن برحال سودھ نہیں ہے اس میں بھی تو تمام سرکاری ادارے ان کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے کہ یہ سودھ کھا کھا کے اپنے اکاؤنٹس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جتنا پیسہ ہے اس میں کیوں نہیں گزارا کرتے ہیں حکومت کو سٹیپ لینا پڑے گا جب حکومت اپنے لیول پر کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنا چاہے تو یقین کیجئے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی ہے کوئی رسٹ میں کمی نہیں آئے گی کوئی قائمت برپا نہیں ہوگی سودھ سے ناباکی حرام چیزوں سے بے برکتی آتی ہے حکومت جتنے اکاؤنٹس ہیں نیشنل بینک میں اور سٹیٹ بینک میں ان میں سودھ لینا بند کرے انٹرنل میٹرز کے ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اندر کے معاملات بھی ہم کر رہے ہیں دوسرا جو نیشنل بینک جو کورپرٹ لینڈنگ کرتا ہے آگے یہ حکومت کے دوسرے اداروں کو یا سودھوں کو لینڈنگ کرتا ہے وہ بغیر سودھ کی لینڈنگ کرے آپ وہ تمام کے تمام لینڈنگ جو ملک کے اندر ہو رہی ہے یعنی لٹرلی ہار ہی ہے ایک ادارہ دوسرے کو سودھ پہ دے رہا ہے دوسرا ادارہ تیسرے کو سودھ پہ دے رہا ہے اس خرافات کو بند کریں اللہ نے کوئی رس میں کمی نہیں کرنی بہت سارے ایسے میڈیمز آف انویسمنٹ ہیں موجود ملک کے اندر بھی کہ جہاں پر نیشنل بینک یا سٹیٹ بینک چاہ دوسرے بینک انویسٹ کر کے پروفٹ کما سکتے ہیں جائز طریقے پہ کاروبار میں شراکت کے ذریعے مشارکت کے ذریعے انویسمنٹ کے ذریعے پروپٹی میں لینڈ پہ زمینوں پہ کہ جو بقاعدہ جس میں پروفٹ اور آمدری ان کی آئر جس میں گزارہ کر سکیں جو منی لینڈنگ نہ ہو سودھ خوری نہ ہو کیا جا سکتا آخر سو کال جو آج کل اسلامی بینک بنے ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو محدود کر دی آئے اس خاص قسم کی ٹرانزیکشنز میں گو کہ سسٹم اسلامی نہیں بنے گا اسے پیپر کرنسی بیس سسٹم جب بھی ہوگا ہے اور فریکشنل ریزرف بیس سسٹم جب بھی ہوگا اسلامی نہیں ہوگا اب ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام سرکاری بینکوں سے فریکشنل ریزرف بینکنگ ختم کیجئے جو پیسے ہیں وہ خرچ کیجئے اور سودھ ختم کیجئے جب یہ دو بڑے بڑے سٹیپس آپ لیں گے اور پرائیوٹ بینکنگ سے جو منی سپلائی وہ کنٹرول کر رہے ہیں جو معاشرے کو تلپٹ وہ کر رہے ہیں جو معاشرے کی اٹھا پٹا انہوں نے برپا کی ہوئی ہے پورے معاشرے کی جب وہ بند کریں گے اور سارا کچھ منی سپلائی حکومت اور سٹیٹ اور ریاست کے پاس آجی پھر ٹھہراو آ جائے گا معاشرے میں جو سودھ اور ربا کی ببرکتی ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی جو انفلیشن اور مہنگائی ایسر 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 کی وجہ سے جو پیسہ مارکٹ میں پھیکا جا رہا ہے وہ پیسہ جو ہے ہی نہیں جو ایجاب کیا جا رہا ہے جب اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو معاشرے میں ٹھہراو آنا شروع ہو جائے گا آپ کہیں گے ایکنومک پراغریس سلو ہو گئی لوگوں نے یہ کہنا ہے دیکھئے ایکنومک پراغریس سلو نہیں ہوگی سٹیبل ہوگی ایکنومک پراغریس وہ ہوگی کہ جہاں پر انفلیشن مہنگائی رکنا شروع ہو جائے گی تین تو محصہ کام اور ٹھہراو آنا شروع ہو جائے گا یہاں پہ اس وقت سٹیٹ بینک کیا کرتا ہے کہ جب انفلیشن کنٹرول کرنے لگتا ہے تب بھی یہ سود کے ریٹ بڑھانا شروع کرتے ہیں انٹرس ریٹ کو تیرہ چودہ پیسے اس کی اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں یعنی حرام کام کو حرام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو کبھی ہونے والا نہیں ہے جو نیچرل پروسس ہے اس کا کہ آپ ایک منی سپلائی جو انفلیٹڈ ہے آرٹیفیشل ہے اس کو کنٹرول کیجئے ریبا اور فریکشنل ریزرز کو کنٹرول کیجئے اس کے بجائے یہ مزید ریبا سے ریبا کے نظام کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں احمق لوگ ساری بات جاری رکھیں گے ہم ابھی ایک وقت ہے چھوٹے سے بریک کا ناظرین واپس آتے ہیں زیتہ بات کر رہے تھے کہ پرائیوٹ بانکنگ کو ختم ہو جانا چاہیے اور سرکاری بانکس کو ان ہونا چاہیے ایسے میں لوگ جو ہیں وہ کرز کہاں سے لیں گے پھر ان کو ضرورتیں ہیں تو وہیں کی وہیں ہیں نا دیکھئے بات ہم نے آپ کو بتائی کہ ہم فلحال پیپر ایکنومک سسٹم کو ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس پیپر ایکنومک موڈل کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے ناپاک سے یعنی بالکل ناپاک سے اس کو میشی سٹیج پھلا سکتے ہیں کہ کم از کم اکانومی سٹیبل تو ہو اور اس کے بعد اس پیپر کو ریپلیس کریں گے ریال ویلٹ پہ اس پہ ہم آگے آئیں گے فلحال ہم پیپر ایکنومک موڈل کی بات کر رہے ہیں اس میں جو وہ پریکٹسز ہیں جو اس سسٹم کو بھی مزید انسٹیبل کر رہی ہیں ان کو روکنے کی ضرورت ہے یعنی ریبا اور فریکشنل ریزرگ اور پرائیوٹ بینکنگ ان تین کو تو لازمان نکالنا ہے ورنہ سسٹم کبھی سٹیبلائز ہو ہی نہیں سکتا چونکہ پوری دنیا میں پیپر کا نظام ہے فلحال لہذا کفر بھی مجبور ہے کہ پیپر کے سسٹم کو ایکسپٹ کرے اس بات کے باوجود کہ ہم اس کے بڑے بڑے پلرز کو گرا دیں یعنی بڑے بڑے پلرز جو ہیں وہ پرائیوٹ بینکنگ ہیں ریبا کا نظام ہے اور فریکشنل ریزرگ ہیں اس کے بعد جو چوتھا پلر ہے وہ پیپر ہے اور اگر آپ نے ان تین پلرز کو اٹیک کیا اور چوتھے پلرز کو ریپلیس کر دیا دس اس کال ڈی آلٹرنیٹ اکنومک موڈل اور یہ وہ راہ ہے جس کو یہ کئی سو سال سے چھپاتے چلے آ رہے تھے ابھی ہم فلحال سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو سارے سٹیپ اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ سب ڈویبل ہیں کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں ہے یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتا جو حکومت مسلسل بےوقوف بنا رہی ہے پوری قوم کو برسوں سے کہ چودہ سو سال پہلے جو اللہ رسول کا حکم آیا جو پوری عمد مسلمہ میں چودہ سو سال مسلم اور راج رہا ہے اس مارڈن بینکنگ سسٹم نے جس کو اس طرح ہماری رگوں میں سرائیت کر دیا ہے کہ لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی نظام قائم نہیں کیا جا سکتا ہم نے آپ کو اس کے سارے ایسپیکٹ بریک ڈاؤن کر کے سمپلی فائی کر کے دے دیا ہے کہ حکومت وقت چاہے تو منٹوں میں فیصلے کیے جا سکتے ہیں کوئی اکانومی ڈسٹرب نہیں ہوگی کوئی اکانومی میں کریش نہیں آیا گا کوئی تباہی بربادی برپا نہیں ہوگی آپ کا سوال یہ تھا کہ لوگوں کی ضروریات کس طرح پوری ہوں گی دیکھئے لوگ پھر بھی حکومت سے حکومتی بینک سے قرض لے سکتے ہیں اور یہ قرض شراکت پر بھی ہو سکتے ہیں آخرات بھی سوکال اسلامی بینک موجود ہے نا جو لوگوں کو قرض دے رہے ہیں وہ قرض دے رہے ہیں لوگوں کو شراکت پر پارٹنرشپ بیسس کے اوپر پروفٹ اور لاس شیئرنگ کے اوپر تو وہ سلسلہ نیشنل بینک اسٹیٹ بینکس بھی کر سکتے ہیں عام لوگوں کو قرض دینے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے لوگوں کی کہ پیسے کو محفوظ رکھنے کے لیے اکاؤنٹس کھولیں اور اس اکاؤنٹس کے اور پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ یا ڈیپاؤزز کرنا ہے یا بیڈرول کرنا ہے یا پیمنٹ کرنی ہے یہ سارا سلسلہ کیا جا سکتا ہے سٹیٹ بینکس کے ذریعے بھی جن کا موٹیو گریڈ نہ ہو جن کا موٹیو لالچ نہ ہو جو سود پہ کاروبار نہ کر رہے ہوں جب ایک چھوٹا سا بینک بغیر سود کے ایکسپیرمنٹ کر سکتا ہے تو ایک سٹیٹ بینک کیوں نہیں کر سکتا سود پہ جب آپ پرائیوٹ بینکس کو غائب کر دیں اور سٹیٹ بینکس ایک بغیر سودی بینکاری شروع کریں بغیر سودی بینکاری کو ہم جائز نہیں قرار دے رہے ہیں جو پیپر کرنسی پہ بیس کرتی ہے کیونکہ بینکاری کا لغبی اور پیپر کرنسی بھی دونوں ہی حرام ہیں لیکن ہم اس اس معاشرے کی بات کر رہے ہیں اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں جس کو بھی ہم نے تبدیل نہیں کیا ہے ایسا یہ ہے کہ جیسے پی ایل ایس اکاؤنٹس کی جگہ یا انٹرس بیس اکاؤنٹس کی جگہ ہم کرنس اکاؤنٹس رکھ لیں تو فلال ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اکاؤنٹس کرنٹ اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں سارے حکومت کے بھی تمام ادارے کرنٹ اکاؤنٹس رکھیں جب حکومت بھی قرض لیں یا حکومت کے ادارے بھی قرض لیں اپنے بینکنگ سسٹم کے ساتھ تو وہ انٹرس بیس نہیں ہونے چاہیے کسی صورت میں بھی یہ کام تو حکومت کو لازمن کرنا ہے اپنے خرچے سود سے نہ پورے کریں یہ کلکولیشن نہ کریں کہ جو سود کی رقم ہمیں آ رہی ہے اس سے ہم نے اتنے خرچے اپنے پورے کرنا ہے جتنے پیسے ملیں اسی میں گزارا کرو جب کلکولیشن یہ شروع ہو جائے کہ ہم نے سود پر گزارا کرنا ہے تو پھر یہ سارے دماغ خراب ہونے شروع ہوتے ہیں جو ہو رہے ہیں تو we have to come down to the basics we have to come down to the fact کہ جتنے ہیں پیسے جتنی چادر ہے اس میں پاہ پھیلانا ہے اسی میں گزارا کرنا ہے سود کیلکولیشن سے ہی نکال دے بھائی سٹیٹ بینکس کے اندر پرائیوٹ لوگوں کو کرزے دیے جا سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے آپ کی ایکانومی اتنی سٹیبل ہو جائے گی جس میں زیرو انٹرسٹ ریٹ ہو جس کے اندر انٹرسٹ ہو ہی نہیں جس کے اندر سود پہ کامی کاروبار ہی نہ کیا جائے اور یہ ساری فساد شروع ہوتا ہے یقین کیجے گا صرف پرائیوٹ بینکنگ کی وجہ سے اور لوگوں کو یہ قیامت خیز بات لگے گی ایک نیوکلیر بوم لگے گا یہ آئیڈیا لیکن سو ایٹیز پرائیوٹ بینکرز بھی اکنالیج کرتے ہیں اس بات کو ہسٹری بھی اس بات کو ریکنائز کر رہی ہے اللہ رسول نے بھی یہی بات کہی ہے ہمیں اور ہر چیز جو ہمارے معاشروں میں آج فساد دنیا میں جو آج فساد برپا ہوا ہے اس کی بیسز یہ وہ بینکنگ پریکٹسز ہیں حتیٰ کہ قاجعظم نے بھی جو بات کہی اپنی سٹیچ میں سٹیٹ بینک کے ستا کے موقع اجتماعی خودکشی ہوگی اگر ہم اس سسٹرم کو ابھی ریپلیس نہ کریں اور ویسٹرن بینکنگ سسٹرم کو فالو کرتے رہے جس طرح یہ آپریٹ کرتا ہے یہ تبہ برباد کروا چکا ہے معاشروں کو اور کر رہا ہے اور کرتا چلا جائے گا اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرس ریٹس بڑھا کے منی سپلائی کنٹرول کرنے کی کوشش کریں تو اس کا آلٹرنیٹ یہاں پر آیا ہے اب دیکھئے اگلا سوال بڑا لوجیکل بنتا ہے کہ جس طرح آپ نے بات کہی کہ لوگ تو پرائیوٹ بینکوں سے اس لئے گھر کا ہوم لون لیتے ہیں اور باقی قرضے لیتے ہیں کہ they feel insecure اب یہاں پر اس کا اگلا سٹیپ یہ آتا ہے کہ دیکھئے جب ہم نے بات کی کہ آپ پرائیوٹ بینکنگ کو ختم کریں جب ہم نے بات کی کہ سٹیٹ سارے پیسوں کو خود کنٹرول کریں اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح فوڈ سیکیورٹی کی پہلے ہم نے بات کی تھی پھر فیول سیکیورٹی کی بات کی تھی اور اب ایکنومک سسٹم کو کنٹرول کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر آئی ہے جو تیسرا سٹیپ ہم نے بتایا ہے اب چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ حکومت چھوڈ موف تو سوشل سیکیورٹی جس کو آج مغرب میں ویلپر سٹیٹس کہتے ہیں ہمیں اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا ہے مغرب کے بہت سے لوگ اپنے غلاموں کو جو گھر کے اندر رکھتے ہیں جس کا وہ دھیان کرتے ہیں جس طرح جو بات ہم نے پہلے بتائی تھی ہے مغرب بھی غلام ان کا انگلینڈ اور امریکہ کے لوگ بھی اسی بینکنگ سسٹم کے غلام ہیں لیکن یہ وہ غلام ہیں جو گھر کے اندر رہتے ہیں لہذا ان کو کھانا اچھا ملتا ہے کپڑے اچھے ملتے ہیں زندگی بڑی اچھی گزرتی ہے مالک کے ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہمارا quality of life بہت ہائے ہے لیکن حال اس وقت یہ ہوا ہوا ہے کہ پچھلے چھے ماہ میں صرف انگلینڈ میں پینتالیس ہزار گھر لوگ بے گھر ہوئے اس لیے کہ وہ سود پہ قرضیں نہیں ادا کر سکتے ہیں ان کو گھروں سے نکال کے سڑکوں پر پھیک دیا گیا صرف پچھلے چھے ماہ کے یہ figures ہیں اور یہ ان کی بیس سال کی تاریخ میں highest figures جا رہے ہیں کیونکہ مہنگائی وہاں بھی ہٹ کی ہے food security کے problem وہاں بھی آیا ہے global food crisis ہر طرف ہے ہر جگہ دنیا میں problem شروع ہو گئی ہے آسٹریلیا میں اس سے برا حال ہے امریکہ میں اس سے برا حال ہے subprime crisis جو وہاں پہ آیا ہوا ہے وہ ہولناک ہے لوگوں کے گھر کے گھر خالی ہو رہے ہیں جو لوگ گھروں کے قشتیں ادا نہیں کر پا رہے اور سڑکوں پہ جا رہے ہیں ویلپے پہ جا رہے ہیں یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہے ان کے اچھے غلام بھی جو بادشاہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اس کے ائر کنڈیشن کمرے میں آپ نکل کے خیتوں میں جا رہے ہیں وہ یہ اس ہر معاشرے کا انسان تکلیف میں اس بینکنگ سسٹم کی وجہ سے تو اب پاکستان کی حکومت جب وہ steps لے لے گی جو ہم نے اوپر بتایا ہے the next logical step جو اس کے ساتھ ہے وہ social security ہے social security کا مطلب ہے کہ ایک جنمن بیت المال کا قیام وجود میں لائی لی دیکھئے کینڈی نے federal reserve bank کو توڑنے کے لیے براہرات ایک parallel system شروع کیا تھا کینڈی نے یہ order pass کیا تھا یہ پوری تفصیل ہم discuss کر چکے ہیں اس نے کینڈی ڈالرز جاری کیے تھے اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ امریکن حکومت اپنے banknotز خود print کر سکتی ہے اور اس کو federal reserve سے قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے تو بیسکلی اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ امریکہ میں دو نظام بن گئے تھے امریکن ڈالر پرنٹ کرنے کے ایک federal reserve تھا ایک کینڈی تھا کینڈی بھی اپنے ڈالرز پرنٹ کر رہا تھا federal reserve بھی پرنٹ کر رہا تھا لیکن کینڈی کے وقت نے ڈالر پرنٹ کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو federal reserve سے قرض لے کے کام نہیں کرنا پڑ رہا تھا اور اس نے کینڈی ڈالرز جو کہ چاندی کے سکے تھے وہ جاری کیے تھے اس پر ہم آگے بات کریں گے جی بلکل ہم آگے بات کریں گے اور ہمیں چھوٹا سب بریک لے کے واپس آ رہے ہیں دیکھئے اس نظام کو ریپلیس کرنے کے لیے ایک ساتھ ساتھ پیرلل آلٹرنٹ نظام بلکل ویسے ہی بنانا پڑے گا کہ جیسے کینڈی نے بنایا تھا کینڈی کو تنہوں نے سیسنیٹ کر کے مار دیا لیکن اس کے سلور ڈالرز وہ قانون آج بھی امریکہ میں موجود ہے اور امریکہ کا کوئی بادشاہ کوئی صدر اگر یہ چاہے کہ میں فیڈرل ریزرف سے قرض لیے بغیر اپنے نوٹ چھاپوں تو وہ چھاپ سکتا ہے لیکن ہمت کوئی نہیں کرتا اس لیے کہ وہ کریڈی کا نتیجہ دیکھ چکے ہیں پاکستان میں بھی حکومت وقت آ گیا ہے کہ جنون بیتلمال قائم کیا جائے جنون بیتلمال کہ جو ایک طرف تو نیشنل بینک کی بات ہم نے کہی کہ پوری منی سپلائی بیشت پیپر کی ہے وہ کنٹرول کر رہے ہیں لیکن ساتھ اب ایک جنون بیتلمال اس کے پیرلیم میں بنایا جائے جو ریل ویلت بیسٹ ہو یعنی انسانوں کی تمام وہ ضروریات جو پوری کرنے کی ہیں جس کو ایک اسلامی ویلفیر سٹیٹ کہتے ہیں یا ایک موڈن ویلفیر سٹیٹ کہتے ہیں جس میں لوگوں کی بیسک فنڈامیٹل ضرورت ان کے گھر پہ چھت ہو ان کے پاس تعلیم ہو ان کے پاس صحت کا انتظام ہو ان کو پینے کا صاف پانی ہو ان کے گھروں میں بجلی پانی اور گیس مل رہی ہو یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور جب وہ تمام معاملات کہ جو ہم نے اپنے ایکنومک تیررزم کے اس پروگرام میں جو ایک کمیونٹی کو کرنے چاہیے یعنی وہ سٹیپس جو ایک کمیونٹی کو لینے چاہیے جس میں کفالت ہے جس کے اندر تعمل مسکین ہے جس کے اندر تعلیم اور جس کے اندر ایک کلیکٹیو ہم نے کہا تھا کہ بیت المال کمیونٹی بیت المال بنائیے اسی لیول پر اس کو نیشنل لیول پر بیت المال بننے کی ضرورت ہے اس طرح کا بیت المال نہیں جیسے آج کل بنا ہوا ہے جو مزاق ہے جب امانت اور خیانت کا دھیان کیا جائے گا جب بیت المال کے پیسے کو بیت المال ہی کا پیسہ اور امانت سمجھ کے خرچ کیا جائے گا جب ایک ایسا دیکھئے بینکس پیپر کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں صرف ہم نے سٹیٹ بینک کی بات کی جو پیپر میں کرے گی اب ہم بیت المال کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ کموڈٹیز ہوں گی کموڈٹیز کا مطلب ہے کہ یہاں پہ گندوں ہوگی یہاں پہ سٹاکس ہوں گے فود سپلائیز ہوں گی یہاں پہ گولڈ سلور کرنسیز ہوں گی یہاں گولڈ ڈیپوزٹس ہوں گے ریزرفز ہوں گے جو کشمیر ازاد کرا لیا گیا تھا وہاں پر سٹیٹ بینک کو بیت المال ہی کہا جاتا تھا شروع میں سٹیٹ بینک بیت المال کہلاتا تھا بعد میں اس کا نام سٹیٹ بینک رکھا گیا اور یہ سارا سسلہ شروع ہوا بہرحال جو بیت المال کا کونسپٹ ہے جو سارے ایشیوز ہم ڈسکس کر چکے ہیں پہلے کلیکٹیف ارنجمنٹ میں جو ایک اجتماعی طور پر مسلمانوں کو کرنے چاہیے وہ سٹیٹ لیول پر کیے جائیں ہماری سب سے بڑی دکت قیادت اور کرپشن ہے سب سے بڑی دکت ہماری یہی ہے جو وسائل پیپر کرنسی میں بھی ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو خرچ بھی ہو رہے ہیں استعمال بھی ہو رہے ہیں نوے فیصد اس میں سے حرام مزائے ہو جاتے ہیں ناپاکی مزائے ہو جاتے ہیں استعمال نہیں ہوتے صرف اگر حکومت یہ اشور کر لے یقین کیجئے کہ اس ملک میں کوئی شخص نہ بھوکا ہوگا نہ کسی بچے کے بغیر تعلیم کے رہے گا نہ کسی کے سر پر ایسا ہوگا کہ اس کے سر پر چھت نہ ہو کوئی تکلیف اس ملک میں انشاءاللہ ہو ہی نہیں سکتی اگر ان تمام میجرز کو فالو کر لیا جائے جو ہم بتا رہے ہیں ان سٹیپس میں اب ہم ایک اگلے سٹیپ کی طرف آئیں گے جو ہم بیت المال کی بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے کرٹیکل اور امپورٹنٹ ایلیمنٹ یہ ہوگا کہ جس طرح کینیڈی نے کینیڈی ڈالرز جاری کیے تھے اس طرح جو بیت المال ہوگا اس کو اب اوفیشل سونے اور چاندی کے سکھے جاری کرنے چاہیے دیکھئے سونے اور چاندی کے سکھے جب پاکستان بنا ہے تو چاندی کا سکھہ اس وقت بھی ہوا کرتا تھا اس وقت حکومت وقت نے یہ کیا تھا کہ چاندی کے سکھے کو پیپر کرنسی سے بان دیا تھا مثلا یہ کہا کہ چاندی ایک روپے پیپر کرنسی جو ہے ایک روپے کا جو پیپر کرنسی ہے وہی ایک روپے کے چاندی کے سکھے کی ہوگئی ہے رتیجہ یہ ہوا کہ چند دنوں کے بعد چاندی مہنگی ہو گئی اور لوگوں نے چاندی کے سکھے پگلا پگلا کے چاندی میں استعمال کر لی ہے اور سکھے ختم ہو گئے اب جو گولڈ اور سلور کوئنس جو بیت المال کو جاری کرنے چاہیے پیرنیل کرنسی کے طور پر دیکھیں جس طرح کینیڈی بینک نوٹس بھی تھے اور کینیڈی ڈالرز بھی تھے اس طرح پاکستان حکومت کے پیپر کرنسی اور پاکستان حکومت کا سونے اور چاندی کا سکھا دونوں جاری ہونے چاہیے لیکن ان کی آپس کی ریلیشنشپ فکس نہیں ہونی چاہیے گولڈ کوئن کی پرائسز وہ ہونی چاہیے جو انٹرنیشنل مارکٹ میں ہیں نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر آج سو روپے کا گولڈ کوئن ہے یا سو روپے کا سلور کوئن ہے اگر دنیا میں سلور کے ریٹس بڑھتے ہیں تو وہ ایک سو بیس روپے کا سلور کوئن ہو جائے گا تو پھر لوگ سلور کوئن کو پگلائیں گے نہیں اس کو کرنسی کے طور پر استعمال کریں گے اور دوسرا جو سلور کوئن اور گولڈ کوئن کو ریلیشن کے طور پر رکھے گا انٹرنیشنل گولڈ پرائسز اور سلور پرائسز کے ساتھ ساتھ اس کی سیونگز کو بھی پروٹیکشن ملتی رہیں گے اگر پیور سلور جو کہ کوئن کی شکل میں روپے اور سلور جو مارکٹ میں مل رہا ہے دونوں کی پرائسز ایک ہیں تو لوگ پھر اس سلور کوئن کو پگلانا نہیں شروع کریں گے اسی طرح کرنسی کے طور پر استعمال ہونا شروع کرے گا جس طرح خالص چاندی مارکٹ میں استعمال ہوتی یا خالص سونا مارکٹ میں استعمال ہوتا ہے اب سونے اور چاندی کے سکے دوبارہ استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے حکومت وقت کو لازمان دوبارہ سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے چاہیے جو مسلمان لے کر کم از کم زکاة اس میں ادا کریں جو مسلمان لے کر اپنی سیونگز اس میں بنائیں جو بینکس میں نہیں رکھنا چاہتے اپنی سیونگز اس میں کریں اور ہم نے جو کمیونٹی کے طور پر مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جو کام کرنے چاہیے تھے اس میں ہم نے یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ مسلمان جیولرز مسلمان گولڈ اسوسییشن کو چاہیے کہ سونے اور چاندی کے سکے جاری کریں اگر حکومت نہیں کرتی اب ہم حکومت وقت سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ now it is high time کہ آپ لوگوں کو پیپر کرنسی سسٹم سے نکالیں جو بھی اسلامی حکومت پاکستان میں آئے گی جو بھی سنسیر حکومت ہوگی وہ ان سارے سٹیپس کو لازمان کرے گی جو حکومت نہیں کرے گی اس کی اصلیت ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ وہ ہیں جو ہیں اور اس ایکنومک موڈل کو جب آپ implement کرنا شروع کریں گے آہستہ آہستہ پیپر کرنسی کو phase out کر کے آپ نے move کرنا ہے gold and silver economy کے اوپر آپ نے national bank کو بھی close کر کے battle mal کی طرف move کرنا ہے اور پہلے private banking کو ختم کیا national banks پہ آیا ہے national bank کے بعد battle mal کی طرف move کیا یہ وہ سٹیپس ہیں یہ وہ movement ہے کہ جو معاشرے میں ایک تصادم برپا نہیں کرے گی معاشرے میں کتنا بڑا افہیول نہیں آئے گا economic اور social اور اس کو smoothly transact کیا جا سکتا ہے یہ سارے کام دو یا تین سال کے اندر مکمل کیے جا سکتے ہیں جو پچھلے پچاس سال سے حکومتیں اور finance ministers بے وقوف بنا رہے ہیں بدمیت لوگ چونکہ کرنا نہیں چاہتے تھے لہذا اس طریقے ورنہ یہ solutions اتنے simple ہیں implement کرنا کوئی difficulties میں نہیں ہے ایک طرف آپ corruption کرو کیے ایک طرف زمین کے خزانے استعمال کیجئے آپ ملک کو food security دیجئے آپ ملک کو fuel security دیجئے آپ جو exploitative practices ہیں جو طبعہ کو نظام ہے modern private banking system کا اس کو control کیجئے خود بخود محول ایسا بن جاگا ہے paper currency کی اور ظاہری طور پر معاشرے میں دولت کی اور غزہ کی اور خوراک کی اور سپلائز کی تجارت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ کو اتنے آپ کے پاس آمدنی آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ براہ راست gold currency کی طرف move کر سکتے ہیں یہ تمام economic models one by one step by step حکومتوں کو لینے ہوں گے ہم نے پورا process اب بتا دیا ہم آئندہ ان steps کو discuss کریں گے کہ جو حکومت وقت کو ملک سے باہر کرنے ہیں ملک سے باہر کا مطلب ہے کہ جو foreign exchange reserves ہیں جو international trading ہے جو غیر ملکیوں کے ساتھ ہم نے معاملات اور dealing کرنی ہے اس میں ہم کیا کریں گے ان سارے معاملات کو ہم انگلے پروگرام میں انشاءاللہ discuss کریں گے صحیح حال ہم نے یہاں تک ان تمام issues کو discuss کر لیا ہے کہ جو حکومت وقت کو لینے چاہیے ملک کے اندر اپنی economic situation کو stabilize کرنے کے لیے اپنے economic system کو اپنے control میں کرنے کے لیے یہاں پہ ہم ایک بات بتانا چاہیں گے آئی ایم ایف اور world bank یہ دو ناپاک ترین ادارے جب بھی کسی ملک کے ساتھ وافتہ اور تعلق قائم کرتے ہیں اس ملک کو تباہ کرا کے چھوڑتے ہیں ان کا mandate یہی ہے آئی ایم ایف کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی ملک gold standards پر نہیں جائے گا اور سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل نہیں کرے گا سو حکومت وقت کو جب یہ سارے معاملات کرنے پڑیں گے اس بات کا دھیان کرنا ضروری ہے کہ یہ آئی ایم ایف اور world bank کو قریب نہ آنے دیں جو کچھ کرنا ہے وہ ہم اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جی زید صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر ایک stunning program کے لیے اور ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے اگلے پروگرام میں ایکنومک تروریزم کے حوالے سے ناظرین اجازت دیجئے براس ٹیک سے نخبت ملک کو